ہلو مائی ڈیئر فین ویلکم بیک ٹو مائی چینل اگنو ہل برک سنٹر گائز میں آج آپ کے لئے پھر سے ایک اسرمنٹ لے کے آیا ہوں یہ ایم ای انگلیس کا اسرمنٹ ہے یہ اسرمنٹ بیلیڈ ہے آپ کا جولائی دو ہزار بائیس سیسن میں جن اسٹورن ایڈویسن لیا ان کے لئے اور ساتھ ہی ساتھ جن اسٹورن ایڈویسن جنوری دو ہزار تئیس سیسن میں لیا ان کے لئے بھی اسرمنٹ بیلیڈ ہے اسٹورن مائی ٹو 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 مائی کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور اسئرمنٹ جو آپ چاہ رہے ہیں بنانا ان کو لائک کر کے جرور رکھیں کیا آپ یوٹیوب کی لائبریری میں رہے گئے اور وہاں سے آپ جب ہی بھی آپ کمن کریں آپ آسان سے اس کو کوپی کر سکتے ہیں اور یہ اسئرمنٹ بنا سکتے ہیں گائز سب سے پہلے تمہیں بتا دو یہ اسئرمنٹ فولی ٹرسٹڈ ہے اس میں کوئی بھی پرولم نہیں ہے آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں اور کوپی کر کے سمیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یوٹیوب ویڈیو سے دیکھ کے برانڈن پرولم ہوتی ہے اسئرمنٹ 30 ڈوپیز میں آویلیبل ہے آپ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کوئی اسئرمنٹ مل جائیں گے اور اس کا میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر و وارس اپ نمبر نیچے درکھا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ گائز اگر آپ کی کوئی کوائیڈی ہوتی ہے اگنسلیٹ کسی چیز کو پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اسئرمنٹ کا کیا ہوتا ہے اسئرمنٹ کو بہت ساری کنفیزن ہوتی ہے کہ اسئرمنٹ کیا ہے کہاں ہے کیسے بڑھانا ہے ان سب چیزوں کے لئے بہت ساری پرولم ہوتی ہے تو گائز میں آج آپ کو ڈیٹیل میں چیز سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اسئرمنٹ کا کیا ریل ہوتا ہے اگنوں کے اندر اور کیسے کیسے برانی اور کپ کپ سب میٹ کرنی ہوتی ہے تو گائز سب سے پہلتی یہ نوٹ کیجئے کی اسئرمنٹ کا کیا ہوتا ہے کی جب آپ ایڈیویسن لاتے مان لیجیے آپ نے دو سمیسٹر وائی ایک ہوتے ہیں سمیسٹر وائز اگزام اور ایک ہوتے اینوال اگزام ابھی تک بی اے بی قوم ان سب کا ایڈیویسن موشٹلی اینوالی اگزام ہی ہو رہے ہیں جبکہ ان کو سمیسٹر سسٹم سے لیا گیا ہے سمیسٹر سسٹم ابھی تک لاغن نہیں کیا گیا ہے سو سمیسٹر سسٹرم لاغن نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کی جو بی بی کام کے ابھی انوارے بی اسی کے جو ایڈیویسن ہوئے ہیں وہ ایڈیویسن جلور سمیسٹر وائز ہو رہے ہیں اب اگزام اینوال ہو رہے ہیں تو اینوال اگزام کیلئی اب میں بتا دہا ہوں ان کیلئی کیا کانڈیسن تھے میں سمیسٹر وائز جو ہو رہے ان کیلئی الگ بتاؤں گا تو انوال میں بتا جارا ہوں دیکھیں گرے جن اسٹیوڈن جو لای سیسن کے لیے ہوا ہے جو لای سیسن میں جن ایسن کا ایسن میں ان کا نیکسٹ ایر اگزام ہوگا جون دو ہزار تئیس میں جن ایسر ان کی ایسن جولای دو ہزار بائیس کے سیسن میں ان کا ایڈویسن 자م جو ہے وہ جون دوہجار تیس میں سوگر جون دوہجار تیس میں تو اس میں آپ کے پر سیکنڈ سیمیسٹر دونوں ہی سیمیسٹر کے آپ کو ایکزام دینے پر دینے ہیں آپ جو بھی کمفورٹ ہو آپ دے سکتے خدم جام کے لیے بھی کوئی کنسے اس کے لیے میں ڈیٹل بتا دوں گا آپ کو اب ان کا ایسی میٹ کرنا ہے وہ سب میٹ کرنا ہے وروری اور مارچ میں اسی ایسی میٹ ہونگی آپ کے آپ کا جو ریجنل سے اندر جو آپ نے سٹیڈی سنڈر select کیا اس کے اسٹدی سمنٹر میں سبسٹ ہوگا اب کچھ اسٹس این интер آپ کے آئرنان اسیمیٹ لیتے ہیں اور کچھ اسیما لیتے ہیں تو عمل औور لیتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا جو اسٹا ی سنگر ہے وہ آرن نا دلیر نا آف وادمن اللہ لیے تو آرن نیم Mün ameriki وچبی καιDD اور آف لین کرتے ہیں تو آپ کو της بنا کے اس کو وہاں جا کے صرف کرنے ہوں گے تو اور اس کے ساتھ ترTalk رکھنے ہوں گے ان کیس کبھی اسائلمنٹ اپ ڈیٹ نہ ہو آپ کی گریٹ کارڈ میں تو آپ کا وہ دیسپٹ کام آئے گا اور ان کے تو آپ ان کو میل کر سکتے ہیں کہ سر میں نے یہ اسائلمنٹ سمیٹ کیا ہے بٹ اس کا اپ ڈیٹ نہیں آیا تو یہ ہوتا ہے جو اینوال اگزام ہوتے ہیں اینوال اگزام کے لیے ان کے لیے یہ کنڈیسر ہیں لیکن اب بات آتی ہے جو سمیسٹر وائد ہے ان کا کیا اب سمیسٹر وائد میں جیسے اگزام ہوتا ہے ایم بی اے کی ایم بی اے ہو گیا بی سی اے ہو گیا یہ سمیسٹر اگزام ہے سمیسٹر اگزام کا کیا ہوتا ہے ہر چھے مہنے پر ان کے اگزام ہوں گے ہر چھے مہنے پر ان کا ایڈویسن بھی ہوگا سپوز جن ایسٹرین نے فرسٹ ایمیسٹر جولائی دوہزار بائیس میں فرسٹ سمیسٹر میں ایڈویسن لیا ان کا اگزام جو ہے فرسٹ ایمیسٹر وہ دسمبر دوہزار 22 میں ہی اس کا اقزام ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ دسمبر 2022 میں ہی اس کو اپنا ایڈویسن بھی کرانا ہوگا وہ ایڈویسن 2nd سمیشٹر کے لیے کرائے گا تو ان کا کیا ہوا کہ ہر 6 مینے پر ان کے ایڈویسن میں اقزام بھی دینے ہیں تو یہ چیز سمیشٹر بائیس کے لیے تھا اب جن اسٹیڈن کا سمیشٹر بائیس کے لیے بات کروں جن اسٹیڈن کا ایڈویسن سمیشٹر بائیس اگزام کے لیے ہوا ہے جولائی دو ہزار بائیس میں ان کو یہ اکٹوبر دو ہزار بائیس میں کیونکہ اگزام آپ کو دسمبر میں دینا ہے تو آپ کو پہلے ہی سمیٹ کرنی ہوگی سو گائز یہ ہے ایسرمنٹ کا پیٹن کی ایسرمنٹ آپ کو اگزام سے پہل دینی ہوتی ہے جب بھی آپ اگزام سے پہلے لیکن یہ یاد ہے کہ کسی ٹائم میں آپ ایسرمنٹ سمیٹ نہیں کیے تو آپ جب بھی ایسرمنٹ کو سمیٹ کریں گے تو اس وقت جو سیسن چلڑا ہوگا اس کے قارڈنگ ہی آپ ایسرمنٹ میں بنائیں گے یہ نہیں کی سپوز آپ ایک سال پہلے اگرام ملیے تھے بٹ کسی کا انسر نہیں دے پائے پیپر اور نہیں دے پائے ایسرمنٹ تو آپ پرانے بیک ٹائم کا ایسرمنٹ نہیں دیں گے اس وقت جو لیٹس سیسن کا ایسرمنٹ سمیٹ ہوڑا ہے تو آپ کو وہی والے ایسرمنٹ سمیٹ کرنے ہے نہ کی اس سے بعد والے نہ اس سے پہلے والے جو سیسن چلڑا آپ کا وہ سیسن کا ہی ایسرمنٹ آپ کو دینا پڑے گا تو یہ بات بلکل بیسیکلی دھیان لکھئے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ گلتیاں کرتے ہیں یہ تو ہو گئی ایسرمنٹ کو لے کے ابھی میں نے کہا تھا اگزام کے لے کے اگنوں میں اگزام کا ایک پیٹرن ہے کہ اگنوں میں آپ کو سپوز بی اے میں ایڈویسن لیے تو بی اے میں آپ کو چھے سال دیے گئے ہیں تو اس چھے سال میں آپ چاہے تو ایک ساتھ سارے پیپر دے سکتے ہیں یا چاہے تو اپنے ٹائم کر سکتے ہیں ایڈویس جولائی دوزار بائیس میں مان لیجی آپ کا ایڈویسن اور فرسٹ ایر میں آپ کا نیکسٹ اگزام جو ہوگا وہ جون دوزار تیس میں ہوگا اس کے بعد جون دوزار تیس میں آپ کو پھر سے ایڈویسن میں ہونا ہے سکنیر کے لیے اور اس کا اگزام دوزار چوبیس میں ہوگا جون میں لیکن گائز اگر ایسا ہے کہ آپ کو ایک ایڈویسن کے بعد نو مہینے کے گیاب کے بعد آپ ایسے اگزام جو ہے کسی بھی کنڈیسن میں دے سکتے ہیں یہ ہوا بی اے میں آپ کے آٹھ سبجکٹ ہے جون دوزار تیس میں آپ کو آٹھ سبجکٹ اگزام کے جگہ پہ آپ چاہے کہ میں چار سبجکٹ ابھی پریپیر ہوں چار کا میں بات میں دوں تو وہ کر سکتے آپ کیسے جون میں آپ صرف چار اگزامنسن فارم پڑے چار سبجکٹ کے لیے آپ نے چار دیا دن دسمبر میں پھر سے اگزام ہوگا اگلوں کے آپ اس میں وہ باقی جو ریسٹ بچے وہ چار سبجکٹے ان کے بھی اگزام دے سکتے ہیں ایڈویس چھے چھے میں نے پہ اگزام ہوتے ہیں آپ کو جس اگزام میں اپیر ہونا ہے آپ اپنے آپ کو اگزامنسن فارم فیل کی جو اپیر ہو سکتے ہیں یہ اگلوں کے خاصیت ہے جس میں کوئی فرولم نہیں ہے اور اس کے ساتھ خاصیت یہ بھی ہے کہ اگلوں میں آپ کو کہیں بھی جانا نہیں ہے اگر سپوز آپ نے سیٹی چینج کر لی ہے آپ مان لیجیے کہ پہلے ڈیلی میں تھے آپ کا ڈیویسن ڈیلی میں ہوا ہے ڈیلی کی ریجنل سنٹر ڈیلی کا مرا ہوا ہے بٹ پریزنٹلی آپ سیپٹ ہو کے یہاں سے چلے گئے ہیں گجرات یا پھر کولکتہ چلے گئے ہیں آپ کولکتہ گئے ہیں گجرات گئے ہیں آپ کو اسٹرمنٹ تو اسٹرڈی سنٹر میں ہی سمیٹ ہوگا چاہے وہ آن لین یا آف لین وہ آپ کو سمیٹ کرنا ہی پڑے گا لیکن اگزام کے لیے کیا ہے اگزام آپ چاہے تو کلکتہ میں دینا چاہے تو کلکتہ اگزام سنٹر چوز کر سکتے ہیں گجرات میں دینا ہے تو ایک گجرات کا اگزام سنٹر چوز کر سکتے ہیں تاپ وہاں بھی اگزام دے سکتے ہیں ویداؤٹ اینی کنڈیسن اور رہی بات اسٹرمنٹ کے تو اسٹرمنٹ کوئی بات نہیں ہے تینوں سال کا اگزام کلیر کیجئے تین سال کے بعد کبھی بھی ڈیلی آنا ہوتا ہے اگر آف لین سرمنٹ سمیٹ ہو رہے تو تینوں سال کا ایک بار آپ اسٹرمنٹ لے کے آئیے اور اسٹرمنٹ سمیٹ کر دیجئے سب بیڑی سیمپل اور اگنو یہ سہولیت دیتا ہے کیونکہ اگنو کا کیا ہے ورلڈ بائیڈ ہے گیارہ الگ آورسیز کنٹری میں بھی اگنو ہے کئی بار کیا ہوتا ہمارے خاص کر کے جو سینہ ہے سینہ میں جو اسٹرینٹ سینہ میں جو اسٹرینٹ ہے یا ایئر فورس یا نیو میں جو اسٹرینٹ ہے ان کو یہاں ایڈویسن لے رکھا ہے بٹ کئی بار اس کے سپنگ چھے مہنے یا دو سال کے لیے بھی سپ سے جانے پر سکتے ہیں اوام جانے پر گئے اگر آج جانے پر سکتے ہیں کئی بار چلے جاتے ہو تو ان کو کیا کرنا ہے وہ وہاں بھی اگزام دے سکتے ہیں کنڈیشن کے بینا سو اس طرح سے اگنو کام کرتی ہیں اگنو کے اسٹرینٹ کے لئے کے پنگے نہیں ہے کچھ بھی بہت اچھا طریقہ ہے ان کا بٹ یہ ہے کہ اسٹرینٹ آپ کو دینے پڑے گے یہ منڈیٹ ہے کیونکہ جب گریٹ کارڈ میں ہے تو گریٹ کارڈ میں اسٹرینٹ کے ویلیو ہٹی پرسنٹ ہوتی ہے اور سوری جو پیپر ہوتے ہو اسٹرینٹی پرسنٹ ویلیو ہوتے سیونٹی پرسنٹ تو گائز اس چیز کا بیسکلی دھان لکھیں کہ آپ کو اسٹرینٹ میں بھی پاس ہونا پڑے گا اور جو تھیوری آپ کے اس میں بھی پاس ہونا پڑے گا تو یہ چیز بہت ہی جروری ہے اس چیز کا بیسکلی دھان لکھیں کہ یہ بار کیا ہوتا ہے